ہیلو دوستو دوستو آج کے ویڈیو پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ ٹولٹ کے بعد بیڈی ایس کورٹس کیسے کریں دوستو بیڈی ایس دنچ کیسا کی سب سے لوگ پری اور نامی ڈگری میں سے ایک ہے دوستو بیڈی ایس بھارت میں ڈینڈل سرچری کا ایک ماتر ایجوکیشنل اور پروفیشنل پروگرام ہے دوستو یہ میڈیکل سچھا کے چھت میں یہ میپی ایس کورٹس کے بعد چھاتروں کی دوسری پسند ہے دوستو اگر آپ بھی ایک اچھا ڈینڈسٹ بن کر لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کورٹس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کورٹس کو کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیڈی ایس کورٹس کیا ہوتا ہے اس کے لئے یوگیتہ کیا ہونی چاہیے اس میں ایڈمیشن کیسے ملتا ہے اس کورٹس کی فیز کتنی ہوتی ہے اور اسے کرنے کے بعد آپ کو سہلی کتنی ملنے والی ہیں ان سب کے بارے میں آج بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو بیڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواغت ہے میرے یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹو پینجیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیڈی ایس کیا ہوتا ہے دوستو بیڈی ایس جس کا فل فرم ہوتا ہے بیچلر آف ڈینٹل سرچری دوستو یہ کورٹس دینٹیسٹ یا فیدن چکستک بننے کے لیے آپ کو کیا جاتا ہے دوستو اس کورٹس میں چھاتروں کو دانت اور دانت کی سمسیائیں اور سرجری کے بارے میں سکھایا جاتا ہے دوستو یہ کورٹس پورے چار سال کا ایک انڈر گریجویٹ کورٹس ہوتا ہے جس میں آپ کو ایک ورس کا انٹرسپ سامیٹ ہوتا ہے دوستو اسے آپ ٹولتھ پاس کرنے کے بعد آپ اس کورٹس کو کر سکتے ہیں تو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کورٹس کرنے کے لیے آپ کے پاسی یوگیتہ کیا ہونی چاہیے دوستو اگر آپ اس کورٹس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹولتھ پاس کرنا ہوگا دوستو ٹولتھ میں آپ کو پچاس پرسن مارک رہے گا تب ہی اس کورٹس میں آپ کو اڈمیشن ملتا ہے اور ٹولتھ میں آپ پی سی بی سبجیکٹ یعنی کی فیجکس کمیسٹی بائیلوجی سبجیکٹ کے ساتھ پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی عمر جو ہے وہ سترہ ورسے ادھیک ہونی چاہیے اس کورٹس کو کرنے کے لیے تو آئیے آپ کو پرے ڈیٹرز میں بتاتے ہیں کہ اس کورٹس میں اڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو دوستو اگر ہم بات کریں بی ڈی ایس کورٹس میں اڈمیشن کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹولتھ پاس کرنا ہوگا دوستو ٹولتھ میں آپ کو پی سی بی سبجیکٹ یعنی کی فیجرز کمیسٹی بیالوجی سبجیکٹ کے ساتھ آپ پاس ہونے چاہیے دوستو جیسے آپ ٹولتھ پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں بی ڈی ایس کورٹس میں اڈمیشن لینے کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے آپ نیٹ اگزام کو کلیئر کر کے آپ بی ڈی ایس کورٹس میں اڈمیشن لینے سکتے ہیں یا پھر آپ اے آئی ای ایم پی ٹی چونکہ ایک طرح کا انٹرنس اگزام ہوتا ہے اسے کلیئر کرنے کے بعد ہی آپ کو بی ڈی ایس کورٹس میں انٹری یعنی کی اڈمیشن ملتا ہے دوستو انٹرنس اگزام کو کلیئر کرنے کے بعد کالجس دور آپ کا کاؤنسلنگ کیے جاتا ہے کاؤنسلنگ کرنے کے بعد ان سبھی راؤنڈ کو آپ کلیئر کرنے کے بعد آپ کا بی ڈی ایس کورٹس میں اڈمیشن ملتا ہے دوستو بیڈی ایس کوئس پوری چار سال کا ہوتا ہے تو اس میں چار سال آپ کو اس کی پڑھائی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ ایک ڈینٹس بن جاتے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں جو بہت سارے سٹوڈنٹ جارنا چاہتے ہیں کہ اس کورس کی فیس کتنی ہوتی ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس کورس کی فیس کی تو اس کی فیس یہ دیئے آپ گورنمنٹ کالج سے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فیس نہیں پڑے گی وہیں اگر آپ پرائیویٹ کالج سے کرتے ہیں تو آپ کو لگ بھگ دو سے دس لاکھ روپے آپ کو پرتیر اس کورس کی فیس پڑھ سکتی ہے اس کے بعد آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو صحیح لی کتنے ملنے والی ہے اس کورس کو کرنے کے بعد دوستو اگر آپ گورنمنٹ ہسپیٹل میں جا کے جاب کرتے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد تو وہاں پہ آپ کو لگ بھگ تیس سے ایسی ہزار پرتیمنت آپ کو شٹارٹنگ میں ہی دیا جانے لگے گا اور آپ چاہیں تو اپنا خود کا کلینک بھی کھول سکتے ہیں جہاں سے آپ پچاس جار یا پھر لاکھوں روپے تک آپ اپنے کلینک کھول کے کما سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی جانکاری کی 12th کے بعد بیڈی ایس کورس کیسے کرے اس میں ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بیڈی ایس کورس کیا ہوتا ہے دوستو بیڈیو سے ریٹیٹ آپ کے مند میں کوئی کیسٹن ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو بیڈیو اچھا لگا ہو تو بیڈیو کو لائک کرتے ہو چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن